عزیزن علیہ مانتن تو ہاں دیا مشکتا تو ہاں دے ڈک او یار تھا جو ساندھا ہی نہیں یعنی کنڈا لگے تو ہاں کو محسوس مصطفیٰ کو تھی لکھ تو ہاں کو ہوئے نگاہ یار دی پریشان تھی نہیں جڑا تو ہاں دے ڈک مڑو ساندھا ہی نہیں تو ہاں دی مشکت کو برداشت نہیں کر سکتا اور تو ہاں دیا تکلیفاں یار تھے بھاری گزر جن اگاں فرمائیسی حریصن علیکم ایچھا رسول تو ہاں دے وندے دے نصیبے چاہے جڑا ہر ویلے چاندھے جو ہر نیکی میری امت دے نصیبے چاہے یعنی حریص نمانہ حرس کرنے والا ہے تم پر یعنی او رسول تو ہاں دے نیکے دے حریصے او چاندھے ہر اچھائی ہر نیکی رب دی رضا والا ہر کم آوے میری امت دے وندے لیکھے دے نصیبے چاہے تو ہاں دے واسدے حریصے اور اس تو بعد ایمان والے واسدے شفیق ہے کبڑیر نہیں ایمان والے واسدے نہربان ہے رحیم ان ترس کرن والا ہے اس تو بعد والی آیتیں قرآن دے اللہ والمحبوب کو دلاسا رہے لے محبوبا اگر جھاک سارا روخ موڑ منجے تینجار کو لو تعلق تروڑ منجے گھبرا مینہ میں کل ہسائے ہاں فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ ایراس کر جائیں پوچھت دے کر چلے جائیں فَكُلْ پَسْعَبْ كَهْدَيْا حَسْبِي اللَّهِ کافی جو ہے میں کو اللہ مطلب ہے اے جا رسول ساڑو آئے اگر جھاک سمانا یار دیگال نہ ہی سنے وہ اپنے یار کو شڑا ون واسدے اپنے رپنا الان وان واسدے ان دا مقاور من سب کے تھوڑا تھا نہیں پہلے تا جھاک دا نصیب دنیا والے دے مقدرے دے سعودے ہیں جو رسول دے نو کرتے غلام بڑھ گئے ہیں قرآن دے محبوب اگر جگ سارا بیگانہ بھی تھی ونجھے تائیں یار کو لو اراس بھی کر ونجھے بھاو میں ایک بھی کلمہ نہ پڑھے محبوبہ گھبرا میں نامیاب سائے ہاں تا یار کو تو سا انہیں کو فرماؤ حَسْبِي اللَّهِ مجھے تو کافی ہے اللہ اگر لا الہ الا ہوں اے بھی محبوبہ آکھ لے ہو جو ساری کائنات سارے جہانت عبادت دینا دہیوے وہی کون اللہ عبادت دے لائق مستحق کے عبادت اور واجب الوجود وہ فقط خدا ہے مدرب تو ہارے متھے تو ہاریا پیشانیاں تو ہاریا نیاز جبین تو سا عبادت فقط کرنی خدا دیئے عبادت دے لائق عبادت دے لادا سارے جہانے میں سوا اللہ دے بیاں کوئی نہیں نبی صحیح فرمائے نبی صحیح فرمائے اللہ دی ذات تو باد اگر کہیں بے کو سجدے دی ہوں دی اجازت تو میں نبی آپ حکم نے مہا ہار پرنی مائی بے کو سجدہ کریں ہار پرنی ہوئی اپنے گھار والے کو کہنے ہوئے سجدہ سجدہ کریں لیکن رب تو باد کہیں کو سجدے دی اجازت لہذا ہے جتنا بیٹھے وے کلمہ گو آپ بھی سنو بے کمیرس آو بلا شک مزاریں تے جاؤ درباریں تے حادری پاؤ پر گوڑے متھا ہاتھ ٹیک کے سلام نہ والاؤ جو ہی کو سجدہ آدم یہ یار واسطے ہے باقی اتھو واسطے فاتحہ پر تو آدھا زور پر یہ میں سمجھائیں مارک آدم ریکھو سے سننے دا کم درباریں کو لیتی پہنے سجدہ جنہاں سادے خود سرکار فرمائے کہ رب تو باد کہیں کو سجدے دی اگر ہوں دی اجازت تو ہار آندری اپنے بھاری کو سجدہ کرے یہ میں سمجھائیں یہ بالکل لوگ کھٹا ٹیٹ جٹا کلام مدربے کے وائف اپنے ہسپینڈ کو کیا کرے سجدہ لیکن رب تو بات کہیں کو سجدہ جائز اس تو بات فرمائے علیہ توقل تو فقل علیہ توقل تو محبوب جد جہان زمانے سارے کو آ کرو جو میں نبی جہاں تانکھاں میرا اعتماد میرا بھروسہ ہے میرے اللہ دے جیڑا رب الارش العظیم جیڑا عرش عظیم دا مال یہ دو آئیتیں لفظ مانہ آپ سمات کیتا ان چند باتہ ہونا مائے کرام دی مجود کی حضور دی عظمت شان جا مزید سمات فرماؤ قرآن آدھے پکی گالے میں جیڑا رسول تو ہاڈے وندے چاہے ہیوے شانے آلہ اللہ قدم آنا کر چھوڑے سے پکی گالے میں جیڑا رسول جیڑا نبی تو ہاڈے وندے نصیب مقدرے میں چاہے ہیوے شانے آلہ یہ رسول ان دوتے جیڑے دو پیش ہیں تنوین تعظیم واسطے ہیں یعنی عظمت آلہ شانے آلہ اچھے مقام آلہ بلاند رتب آلہ امان والے تو ہاڈے بندے نصیب چاہے پہلے یہ تھے ہی سمجھو جو کوئی پہنچ گئے نہیں یہ رسول آہدے کہکو ہے رسول نبی دا مانا تے مطلب دسو اللہ تعالیٰ دے سنی ہے کہیں دے سنی ہے اللہ دے سنیڑے سنی ہے میسیجز احکامات پیغامات اللہ دیاں باتا جنہ ہستیاں کول آئیں فالانہ ہستیاں نے رب دیاں باتا مخلوق تک پہنچائیں بھیجن والا خدا آمن والے نبی رسول تے منن علی غلام رسول یہ نہیں سمجھا جانا اللہ تعالیٰ دیاں گہلی اوندے سنی ہے اوندے احکامات جنہیں ہستیاں کول آئیں یہ قرآن پاک کہنا سنی آئیں کہیں دے طرف احکام دی کتاب ہے یہ کہنا فرمانے پاک اللہ دا اے باری بار مسیح دے سارے کول آئیں یا محبوب دے سینے تو والحضور دے دی پاک زبان تو ٹھیک ہے والسارے تک آپ پہنچیں اوندے قرآن اللہ دا سنی آئیں جیڑی ہستی کولو آئیں سب کے دیوان اور سانے پاک رسول حضرت محمد کریم علیہ تحییت و تسلیم دی زاتے لہذا رب دے سنی یہ جیڑی ہستی کول آئیں وَلْ اُوْ حَسْتِ نَيْ رَبْ جَا سارے گالی اندھی مخلوق تک پہنچائیں بھیجن والا اللہ جائے دوگا ہمیں بھیجن سی اور رسول تے مَنَّن آلے جبکہ ہیں غلام آنے رسول سمجھ گیں جو رسول کہکو آگر لُو لفظ اللہ دا مانا ہے جیڑی ذات عبادت دے دا دیئے اللہ کے دی ذات کو آگر جیڑی عبادت دے لائے جیڑی ہائی ہے ہمیشہ راسی مَوْت تے نِندر تو جیڑی ذات پاک ہے جیڑی مَوْت تے فَنَا تو پاک ہائی ہے راسی عبادت دے دا دی اوہ ذات بڑھنگی اللہ دی تے اللہ اپنے صلیحے جائے دو پٹھے اوہو رسول ہے ناں کو سمجھے بھی نا لُو قرآن آدھے تو ہاں دے گول رسول آگے رسول دی عظیم آگے عظیم رسول اور اندھی عظمت دی اور اندھی شان دی حکمات اے وی سمات فرماؤ اوہ سیدنا موسیٰ قلیم ایک پیغمبر نبی گزرن علیہ السلام وعلا نبی جنہ ایرن السلام حضرت موسیٰ قلیم جنہیں کو منن والے ہی بھی لے کنا دے شہودی اکھوئے دے شہودی جس نبی دے کلمہ پڑھ دے اندھا کیا نا ہے حضرت موسیٰ قلیم انہا دی عظمت دے شان دے تھوں اندھا دے راجو موسیٰ قلیم علیہ السلام دی امت کو ترے لگیے جائے ویلے تے بھر بیا با تے سہرات جنگا لائی رب تعالیٰ نے موسیٰ قلیم کو فرمائے ترے ہاتھ تے جرائے سوٹا حسا تے بیتے نا یو پتھر دے ہاتھ مار یہ ڈلسی پھڑسی چشمیں اوبنسے اوہ موسیٰ علیہ السلام جائے دی قوم کو لگے ترے تے لگے پیاس پتھر تو چشمیں پانی جائے اوہ بلڑ پائے اور جس موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو بھک لگے تا بہشت اور آسمانہ تو ٹکو رہا دے رہی ہے نسلنا علیکم ملمنہ وسلوہ یا انزلنا علیکم ملمنہ وسلوہ سمجھدہ بھئی موسیٰ قلیم دی شان کیا ہے جائے دی قوم کو ترے لگے تا پتھر تو پانی آور پائے جائے دی قوم کو بھک لگے تا آسمانہ تو ٹکو رہا ہے اور اوہ موسیٰ قلیم جڑا فہندے وقدے دریاد ہی کرنی تے گئے فہندہ وقدہ دریاد جائے دی تغیانی لہرہ موجہ اور روچ تے ہیں دریاد نہ ہے کلزم تے موسیٰ قلیم آپ نے منن والے کو پارنے وہاں پتن تے ملاہ دل نہ بدھے دا سفینے آلا ڈونڈے آلا بیڑی آلا کشتی آلا کوئی پار ونڈا ارادہ نہ کرے دا تے موسیٰ قلیم رب کو آکھے ربا اوسیٰ کو آدھے پار دے جھوکا لاؤ یہ دریاد کو آدھے اور روچ تے آؤ اسا مجھنے پار تے دریاد دے مجھے تغیانی رب نے فرمی آپنا اسا موسیٰ جنہ ہاتھ سے جرہے ڈنڈا یہ وہاں دے وقدے دریاد دی سینے دمار اے پچ سی دو تھارتی سی اڈوی کھاڑ دے سی برا پان کے اڈوی تے کو راہ دے سی ساتھوں کے البحر رہوہ مطلب ہے کہ بہر نے دریاد نے دریائے کلزم نے وہاں دہ دریاد جنہی تغیانی ارونچتے جنہیں چھولی آتے لہر آتے موجہ مطلب ہے کنی نال وجہ ٹکران جہان جب موسیٰ قلیم اسا مارے نا وہاں دہ پانی اتھائی کھاڑتا ہے اور کری ریت نکھتی ہے موسیٰ قلیم پار پوچھ گئے شان ہی نہیں بڑی شان ہی نہیں لیکن سب تو بڑی گئے رہو سمدھی بڑی شان اللہ نبی موسیٰ کریم ورن تے کو یاد اسے سنی ودا اسے تے کو تو مراد نوجوان تے بدر قوضان تے ہاں کو یاد اسے سنیا اسے جنہ حضور میراج تے گئے جگ جہان تے سیر تے گئے انتا چھے میں آسمان تے پاک نبی سی کو کون ٹکرئے چھے میں آسمان تے کتویں چھے میں آسمان تے حضرت موسیٰ کریم اتھا ہی موجود ہے نبی سنجھے میں نے راب کول گئے تے راب تعالیٰ نے تائے میں واسطے حضور دی امت واسطے اٹھ پہارچ چبی گھنٹے وچ راب نمازہ فارسہ کے دن پجھا تے سرکار گھن کی آمان پہن ابو جھنگی تے موسیٰ کریم سی مازہ فارادہ رب بکالہ امت کا سیر تے فرمائی وے نبی کو توفہی رلائی وے دے کیا ہے توفہ جنہا رب توہا کو تواری امت واسطے اتا کی دے نبی سنجھے فرمائے فاراد اللہ والا امتی خمسینہ صلاتہ فی کل یومن فی کل یومن بھلائیلا نبی سنجھے فرمائے موسیٰ رب تعالیٰ نے میں نبی دی امت واسطے اٹھ پہارے چوی گھنٹے وچ پچھا نماز فارز دا توفہ اتا کی تے انہاں گئی دی توسا دے خوشنی قبول فرمائی وے دے مائی آگے تھی آیا مار کا ہنوے ڈھل لے توسا ہون کرم فرمائے دے پہ توفہ نیندے پہ مائی نے کچھ سنگیت نہ جاندہ جراب تو بنیے سرائی اشد تتربا میں تجربا کر آیا فاصلہ آیا بج بج قبول فرمائیزن بلا فلارہ کھیزن توسے گھنن دیواری آسی تا چوم چو مکھی تے لے سن جدنہ گھولے سن پر جلے نیتا اندہ وقت آسی پچھا آپ نے کام دو جوے سن لہذا توسا ہون کرم فرماؤ رابن الالوائی و جوئے بھار حلو حلکہ تے حولہ کرائی و جو سیوے آسمان تے نبی سنگی کو واپس رب آلے پاسے جائیں مشورہ دے کے بھیجیں وہ موسیٰ کلی میں نبی سی گئیں رابنے پانچ نمازہ گھٹائیں پنتالی و سرکار چاہ کے آگئیں موسیٰ کے سہیں آلاج تو بنیے سرائل قوم چنگی بھنی ڈھلی ہی وے سوست بہبا تھی میں اسلو سر مطلب ایک امتحان کھینکے والا ہوں توسا ولا بنیو حضور گئیں تو پانچ ولا بیاں مافتین چالی وقت موسیٰ کلیم ولا بھیجے تری جنفا والبچن پیتری والبیجرے والا بچن تری نو چکر موسیٰ کلیم سرکار کو لیتے تکلیف وہ جو منے بھی دی رہا دے بیل گھٹوائی آؤ آخری کتی بات گئیں پانچ فلا جو نے حضور آمد پہ اجھا نہیں جھال کی دے سای موسیٰ کلیم نے کہ جو ماندرو جڑے سوستے نہیں میں ڈھلے ڈھالے سیالے دے جو موڑا دے سرکار ایک کرم بیاں فرمائی آنے ساری چیل چھڑوائی آنے سمجھئے گا لے گھنے پانچ نمازیں مکوائی آنے حضور اگر چکر لیندے رب معاف کریں دا لیکن پتہ نہیں چاچا نبلا مو کرن دھوئے دا میرا پشیرو گکہ کرن اوکھیں دا این کرم سمجھ خودا دا کرم سمجھ مصطفیٰ دا جو بہانہ ہے نماز خودا دا پر موئی دھوئی چپوندے چہرائی مکیٹ پونے یہ سمجھا مو دھو بہانہ ہے یہ بھی کرم سمجھ فل پچھا کے پاک نبی سرکار کلو کل جہاڑا کیا مدہ حشر دی حشری کار دی کرمی غزب دی دھوپ ساری کہناتے انسان اتھیں کٹھے ہو سر سرکار اصا جتو ہاں کو گلے سوں تکر سو کی تھا فرمے ہاں سے کھو سردیاس ہونا پول سرات تو گزر سو اسا تکر بوسوں نیسان اعمال جتا عمال تلسن اتھائی ہو سا پیا تسائی اصا تک ہنسوں گول تسا نوکرے کو کیویں گلے سو فرمے تسا گدرے ہو سو پر کھیج بوس ہو یہ دبی آنے کو کیا آدھے ہوئے مدرہ بے جانور یکی نال تشبیلی سے رہن دیا سا جو حضور دی غلام ہے جانور ہوئے نا جانور رانگ مدہ مثلا کالہ ہے دیوچہ دبی چٹے ہوئے گدرہ